اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیشن آف نمبرز ان بیس فائیو نمبرز سسٹم یعنی بیس فائیو نمبرز سسٹم میں آج ہم نے ایڈیشن کو پڑھنا ہے بیس فائیو کونسا نمبرز سسٹم ہے جس میں ڈیجٹس ہوتے ہیں 0, 1, 2, 3 اور 4 یعنی ٹوٹل فائیو نمبرز سسٹم ہوتے ہیں اس لئے اس کو بیس فائیو نمبرز سسٹم بھی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم اس ایڈیشن کو ایک ایڈیشن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں فور ایڈیشن آپ کے پاس یہ دو نمبرز ہیں اب ہم ان دو نمبرز کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے پلس سے پہلے والا جو نمبر ہے اس کو لکھنا ہے 4, 4, 1, 4, 3 اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آپ نے لکھنا ہے جب دوسرا نمبر لکھیں گے تو آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے 4, 4, 2, 2 اور آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہر نمبرز کو الائن کر کے لکھنا ایک دوسرے کے نیچے لکھنا ہے اس کے بعد پھر اب ہم ان کو ایک سٹیٹ لائن درو کریں گے اور یہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہوگا یعنی یہ جو ایڈ ہو رہے ہیں تو ایڈیشن کا سائن یہاں پہ لگا دینا ہے اب ہم ان نمبرز کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں 3 پلس 4 سٹوڈنٹس کیا آتا ہے جی بالکل 3 پلس 4 7 آتا ہے لیکن سٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں کہ بیس 5 نمبر سسٹم میں 7 کا ڈیجٹ نہیں ہوتا صرف 0, 1, 2, 3 اور 4 تک کے ڈیجٹس ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ اگر کوئی نمبر آتا ہے تو اس کو پہلے ہمیں بیس 5 میں چینج کرنا پڑے گا تو کس طرح سے چینج کریں گے 7 کو لکھیں گے اور اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے کس سے جی بالکل ہم 5 سے ڈیوائٹ کریں گے کیونکہ ہم نے بیس 5 میں اس کو چینج کرنا ہے 5, 1, 0, 5 6, 7 تو 2 ریمیننگ 2 رہے گئے تو ہم نے یہاں پہ 2 لکھ لیا اب اس کے بعد یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو بیس 5 میں 7 بیس 5 میں کس کی ایکول ہے سٹوڈنٹس جی بالکل 7 بیس 5 میں 12 کے ایکول ہے اور یہاں پہ بیس ہم نے منشن کر دیا اب سٹوڈنٹس جب ہم یہاں پہ لکھیں گے 7 کی جگہ ہم نے 1, 2 لکھنا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم 1, 2 پورا تو نہیں لکھ سکتے اس لئے ہم صرف 2 کو یہاں پہ لکھ دیں گے اور 1 carry لے جائیں گے اب 1 پلس 4 5 5 پلس 4 9 اور 9 کو اگین ہمیں convert کرنا پڑے گا کیونکہ 9 بھی بیس 5 میں نہیں آتا تو 5 ones are 5 اور 4 carry لے گئے تو یہاں سے 9 جو ہے وہ بیس 5 میں کس کی ایکول ہو گئے سٹوڈنٹس 14 کے ایکول ہو گئے تو یہاں پہ اگین ہم 4 کو لکھیں گے اور 1 carry لے جائیں گے اب 1 پلس 1 2 اور 2 پلس 2 4 آ جائے گا اس کے بعد 4 پلس 2 6 آ جائے گا جس کو اگین ہمیں convert کرنا پڑے گا کیونکہ 6 بھی بیس 5 میں نہیں ہے 5 4 پلس 1 سٹوڈنٹس کیا ہیں 4 پلس 1 5 آتا ہے اگین 5 بھی بیس 5 میں نہیں ہے تو اس کو بھی ہمیں change کرنا پڑے گا تو 5 سے کریں 5 ones are 5 اور کیا بچا 0 تو 5 جو ہے وہ بیس 5 میں کس کی equal ہے 1 0 کی equal ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا 1 0 تو سٹوڈنٹس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو numbers کو جب ہم نے add کیا تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا اب میں اس rough وقت کو یہاں سے clear کر رہی ہوں اور اس کی جگہ پہ پھر یہاں پہ وہ answer لکھ دوں گی اس کو clear کیا اور اب یہاں پہ میں نے answer لکھ دینا ہے this is equal to 1 0 1 4 4 2 تو سٹوڈنٹس اس طرح سے ہم بیس 5 میں numbers کو add کرتے ہیں addition بالکل simple ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے سیکھی ہوئے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پہ number 4 سے زیادہ یا 4 سے بڑا آ جائے اس کو آپ نے پہلے convert کرنا بیس 5 میں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ answer لکھنا ہے